گھروں میں عبادت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس عمل کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور اس عبادت کی ذرا تفصیل میں آپ کو بتا دوں اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو فرائض کے علاوہ ہیں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن رواتب ہیں دن بھر کی اور ایسے ہی جو ہم نفل نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ان نمازوں کو ہم گھر میں قائم کیا کرے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا ہے حکم کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ احادیث سناتا ہوں رابی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا سحی بخاری اور سحی مسلم کی روایت ہیں سحی بخاری محادیث نمبر 422 اور سحی مسلم حدیث نمبر 777 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کا احتمام کیا کرو اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کو قائم کیا کرو وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ قبرستان میں نماز کی ممانیت ہے ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے اس کا اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ قبرستان یا وہ مقامات جہاں قبریں ہیں جہاں لوگ قبروں پر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہاں نمازیں نہ پڑھیں نماز قائم نہ کرے نماز کا وہاں احتمام نہ کرے کیونکہ ان مقامات پر مسلمان کی نماز نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں میں نماز کا احتمام کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ اکبر فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے لیکن سنانے رواتب اور دگر نوافل اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کیا کرتے تھے ایک اور حدیث سنیے حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا قضا احدکم الصلاة في مسجده فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر سات سو اٹھتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا قضا احدکم الصلاة في مسجده تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز کو ختم کر لے جب وہ مسجد میں نماز پڑھ لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ تو اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کا کچھ حصہ بچا کر کے رکھے اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کے کچھ حصے کو بچا کر رکھے کہ جو حصہ وہ اپنے گھر جانے کے بعد ادا کرے وہاں جا کر کے وہ پڑھا کرے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا اللہ تعالی نے اس کے گھر میں نماز پڑھنے کو اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنایا ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں اس حدیث پر ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں خواتین ماشاءاللہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں لیکن ہم اور ہمارے بیٹے ہم جو مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کیا ہم سنتیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں کیا ہم نفل نمازوں کا احتمام اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اگر جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آتی بلکہ اس کے برعکس شیطان داخل ہوتا ہے اور وہاں لوگ شیطانی عمل انجام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک طرف جہاں گھر کی اصلاح نہیں ہوتی دوسری طرف گھر میں فساد مچتا ہے اس طور پر کہ ہمارے بیوی بچے رات و دن کبھی ٹی وی سیریلز میں کبھی کرکٹ کے میچ میں کبھی فٹبال کے میچ میں دیوانے رہتے ہیں مست رہتے ہیں رات و دن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان کاموں میں مشغول و منہمک رہتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہوتی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے